نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یزیزیت نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے علامہ سید محمد سبتین سبزواری صاحب کتاب فرمائیں گے اور ان کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا اگر علامہ سید محمد تکین اکوی صاحب ان کی مجالس کے دوران پہنچ گئے تو وہ خطاب کریں گے لیکن اگر وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہ خطاب مغربین کی نماز کے بعد اسی جب مقام پہ کریں گے نعرہ حیدری شکریہ شکریہ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں بے حق محمد وعالمہ امہ السلی علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند دعویٰ سے صلوات ہے امہ سل نے امہ ورحمت اللہ علیہ السلام علیکم جنہ عبادا مومنین دوستوں نے اس عبادت کا احتمام انتظام و انسرام فرمایا ہے آپ تمام مومنین تشریف لائے ہیں سب کی سائی جمیلہ کے قبولیت کے لیے بھی صلوات امہ سل Hein ile وعالمہ اپنے مرہومین کی مغفرت و بخشش کے لیے تمام تر مریضوں کی شفایابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برعاوری کے لیے بھی بلند آباس صلوات ہو دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو علماء علام مراج اسلام امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی آفیت اور آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وَجَنَّتُ لِلْمُوَحْدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطِعِينَ الْعَارِفِينَ الْقَامِلِينَ وَالنَّارُ لِلْمُعَانِدِينَ الْمُخَالِفِينَ الْمُخَاسِمِينَ الْمُنْكَرِينَ الْعَاصِينَ الْحَاسِدِينَ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ انبیائِهِ وَالْمُرْسَلِينَ خصوصا سید الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفی ظنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا عَبِالْقَاسَمِ مُحَمَّد وَالْمَا سُلِّ عَلَىٰ مُحَمَّد وَالَىٰ لِبَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ من يوم نحزا الى يوم الدین وبعد يوم الدین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْعَبَدِيَّةِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ اَجْمَعِينَ من اول يوم العداوة الى يوم الآخر وبعد يوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَا صدقُ السَّادِقِينَ قَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمِن حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِعَنفُسِحِمْ صلوات پڑے بے حق محمد ثقی ثقی صلوات پڑھ رہی ہیں سلوات پڑھنے کا کسی اور مذہب میں مکتب میں شاید اتنا علم نہ ہو جتنا اس مذہب میں اور مکتب میں ہے کہ اس کا عجر و ثواب کتنا ہے یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق اکبر اپنے ملائکہ کے ساتھ حضرت انسان کے ساتھ شریک ہوتا ہے قرآن کی آیت موجود ہے اتنا عظیم ثواب ہے کسی نے پیغمبر سے سوال کیا تھا من ابقل الناس بخیل ترین انسان کون ہے کنجوز ترین انسان کون ہے ظاہر ہے ہم کنجوز کسے سمجھتے ہیں جو مال خرچے نہ کرے اور بخیل ترین کنجوز ترین کسے سمجھتے ہیں جو خود پر بھی خرچ نہ کرے یہی ہے نا لیکن پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے من ابقل الناسہ بخیل ترین انسان کون ہے تو آپ نے جواب دیا جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑے اس لیے درود انتہائی ثواب بھی ہے اس میں سستی نہ کیا کریں دشمن نے یہی کوشش کی ہے درود اگر بھیجا بھی ہے تو اس نے دم بریدہ درود بھیجا حالانکہ پیغمبر نے یہ خود ارشاد فرمایا میرے اوپر دم بریدہ درود نہ بھیجو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے درود کی بات اللہ اخو اکبر اللہ اخو اکبر رسول اللہ يا رسول اللہ يا علی يا علی زندابا زندابا مردابا زندابا رسول اللہ لاما صلی علی محمد پیغمبر کا خود ارشاد ہے کہ میرے اوپر دم بریدہ درود نہ بھیجو جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیسے درود پڑھیں تو آپ نے شاہد فرمایا دم بریدہ درود کہا کیسے پھر پڑھیں تو آپ نے پڑھ کے بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ مکمل درود ہے جو پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے دشمن کی یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے میں کہا کرتا ہوں یہ مجبوری ہے اس کی وائلہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ پیغمبر کا بھی نام نکال دیتا آل تو اس نے پہلے ہی نکال دی یہ اس کی مجبوری ہے کہ بغیر پیغمبر کے وہ درود پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس لیے اس پہ ذرا تھوڑی سے توجہ دیا کریں یہ فقط یہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ مجلس پڑھانے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے یا سننے یا سنانے کے لیے درود پڑھا جاتا ہے یا مجمع کو متوجہ کرنے کے لیے یہ عبادت ہے جو انسان ساتھ ساتھ اور پھر اتنی عظیم عبادت جس میں خالق شریک ہے جس میں اس کے ملائکہ شریک ہیں جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے میں نے ایسے نہیں کہا حقیقت یہ ہے جائیے جو لوگ گئے ہیں حج و زیارات پہ وہ میری بات کی شہادت دیں گے گواہی دیں گے جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے بدبخت ہیں وہاں افراد جب آپ زیارت پیغمبر کرتے ہیں تو بساوقات وہ یہ جملے بیان کرتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ اس دھیری میں کیا پڑا ہے یہ مٹی ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ جن کو رسول سے بغض اتنا ہے آل رسول سے کتنا ہوگا نہیں یہاں سے سوچا جا سکتا ہے تو اس قدر ان کا پروپگنڈا ہے اور اس قدر انہوں نے اس چیز پہ بڑھوتی دی ہے کہ میں نے کئی دفعہ متوجہ ہوا ہوں آپ بھی متوجہ ہوئے ہوں گے کہ ہمارے حضرات بھی دیکھا دیکھی امدن نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اراداتان جے امدن جے تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے مذہب کا اور مکتب کا فرد ہو اور وہ اراداتان اور امدن جے کام کرے نہیں لیکن وہ دیکھا دیکھی ان کی زبانوں پر بھی چڑ گیا ہے اسی طرح بھائیوں کی طرح تو جو درود پڑھتے ہیں اسی طرح جب نام آ جاتا ہے تو اللہ صلی اللہ وسلم آل کھا جاتے ہیں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو بلکہ جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے علماء بتاتے ہیں درود کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ درود ہے جو کہہ کر پڑھایا جاتا ہے خطیب کہتا ہے درود پڑھئی آپ پڑھ دیتے ہیں زاکر صاحب کہتے ہیں آپ پڑھ دیتے ہیں عالم صاحب کہتے ہیں آپ پڑھ دیتے ہیں درود پڑھئی ہے صلوات پڑھئی ہے آپ پڑھ دیتے ہیں لیکن ایک وہ درود ہے جو کہنے سے نہیں دل سے آواز دکھلتی ہے توجہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں بڑی مربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو محفوظ رکھے کہ آپ محبت فرمائیں دل سے آواز نکلتی ہے ادھر سے نام پیغمبر آیا اور ادھر سے درود زبان پہ کہتا ہے کبھی دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے ایسا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے کسی ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے جب متوجہ ہوتے پتا چلتا نماز مکمل ہو چکی ہوتا ہے نا ایسا نماز حالانکہ متوجہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پاتا نماز مکمل کیا نماز غلط پڑی نہیں غلط نہیں پڑی نماز بھی ٹھیک پڑی ہے متوجہ نہیں تھا نماز مکمل ہو گئی یعنی اس قدر اصبر اور اپنی عادت بنا لیں کہ اگر توجہ کسی اور طرف بھی ہے تو نماز اس نے پوری سے ہی پڑھ لی ہے تو میں کہتا ہوں یہ اگرچہ مثال اس انداز ہے لیکن ایک زاویہ سے دے رہا ہوں کہ چاہے آپ نہ بھی ہوں ذہن متوجہ ادھر سے پیغمبر کا نام آئے اتنی عادت بنا لیں کہ آپ کی زبان سے درود خود بخود نکلتا آئے اور پھر اس بجلے سے عزا کی عبادت اور سعادت جو درود سے اور منفر ہو جاتی ہے درود اس مجالس کی زینت بن چکا ہے نا حقیقت یہ ہے اور وہ مجلس عزا جس کے بارے میں روایات ہیں کہ جہاں مجلس امام حسین بابا ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو اسپیشل آسمان سے ملائکہ آتے ہیں جو اس مجلس امام میں شریک ہوتے ہیں اور جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں اور پہنچتے ہیں ملائکہ سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہاں سے آ رہے ہیں کی درس گئے تھے کہا کیوں کیا ہوا کہا آج ایسی خوشبو تم سے آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی خوشبو تو وہ اس وقت بتاتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین پہ گئے تھے ان مقامات میں سے ایک مقام ہے مجلس امام حسین جہاں دعائیں خبول ہوتی ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیں اس کو معمولی نہ سمجھیں میں نے آپ کے سامنے ذرا پھر درود پڑے بھی حق محمد والمہ توجہ ہے میری طرف خدا آپ کو سلامت رکھے بس کچھ گزارشات آیت میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی پڑی ہے جو عموماً معمول نہیں ہے مجالس کی یہ آیت کم زینت بنتی ہے شاید بہت ہی کم ہو بہت ہی کم ہو لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو خالق کا پیغام ہے اور الہی فیصلہ ہے اطل فیصلہ الہی فیصلہ اور وہ کیا ان اللہ لا يغیر ما بقومت حتی يغیر ما بانفسهم خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے انسان مختار ہے توجہ ہے میری طرف انسان مختار ہے تو ذرا جی سوچے کس معنی میں مختار ہے کیسے یہ مختار ہے فقط آپ اپنے چند معانی کے حوالے سے اپنے آپ کو مختار نہ سمجھیں حالت بدلنے میں بھی آپ کو اختیار ہے اگر آپ بدلیں گے تو حالت بدلی جائے گی اگر آپ نہیں بدلیں گے تو حالت ہے اگر آپ یہ کہے کہ نہیں خود بخود میرے حالات بدل جائیں خود بخود تبدیلیاں آ جائیں نہیں بھائی یہ غلط فہمی ہے خود بخود آپ کے حالات فرد کہ اللہ قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود حالت نہیں بدلتا ظاہر ہے آپ قوم کا حصہ ہیں میں قوم کا حصہ ہوں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے قومی حالات بدلیں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کی وضاقتہ بدلیں اگر ہم چاہتے ہیں کوئی مخصوص تبدیلیاں ہماری قوم کے اندر آ جائیں موجودہ حالات کے تناظر میں اور اس کے پیش نظر اگر ہماری کچھ خواہشیں ہیں تو بھائی وہ خواہشیں خود بخود پوری ہونے والی نہیں ایسا نہیں ہے کیا آپ یہاں بھائی آسان سی بات ہے روٹی کا نوالہ بھی اڑ کے آپ کے موں میں نہیں جاتا اس کو بھی آپ کو توڑنا پڑتا ہے اور ہاتھ سے وہ نوالہ اٹھا کے موں میں لانا پڑتا ہے خود بخود نوالہ موں میں نہیں آتا تو حالات کیسے خود بخود بدل جائیں گے کیا یہ پاکستان خود بخود بن گیا تھا توجہ فرمائے نہ محبت بھائی پاکستان خود بخود بن گیا تھا نہیں بنا جب تک کوئی بنانے والے نہیں آئے یہ امام بھر کا خود بخود بن گیا آپ خود بخود ایسے ہی آگئے ہیں نہیں بھلایا گیا اعلان کیا گیا آپ ارادتان یہاں آئے ہیں یہاں مجلس خود بخود بپا نہیں ہوئی بپا کرنے سے ہوئی ہے امام بھر کا بنانے سے بنا ہے مسجد بنانے سے بنی ہے آپ کا گھر بنانے سے بنا ہے ملک آپ کا بنانے سے بنا ہے گھر بغیر بنائے نہیں بنتا دو انسان کے ملنوں سے ایک گھرانہ ہوتا ہے چند گھرانے ملنے سے محلہ بنتا ہے چند محلے ملنے سے شہر بنتا ہے چند شہر ملنے سے ایک ملک بنتا ہے یہ چیزیں بغیر بنائے نہیں بنتیں تو جب ملک بغیر بنائے نہیں بنا تو یہ حالات بغیر بنائے بن جائیں نہیں بھائی اگر حالات کو تبدیلی لانا ہے تو لانی پڑے گی آج ہمارا ہر بندہ انقلاب کا خواہ ہے چاہتا یہ ہے کہ یہاں بھی خمینی پیدا ہو جائے یہی ہے نا ہر بندے کی خواہش ہے اور اچھی چیز جہاں سے بھی نظر آ جائے میں نے ان لوگوں کی زبان سے سنا ہے جو تشیعوں کے قاتل ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار ایک خمینی پاکستان میں آ جائے آپ نے بھی سنا ہو گا وہ جو تشیعوں کے دشمن ہیں وہ جو شیعیت کے دشمن ہیں جو آپ کا خون مبا جانتے ہیں جو آپ کا قتل واجب جانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ایک خمینی یہاں آ جائے تو یہ کیا خمینی ایسے ہی آ گیا تھا انقلاب ایران ویسے ہی آ گیا تھا ایک ہزار سنکڑوں علماء ہزاروں کی تعداد میں لکھوں کی تعداد میں لوگ اس انقلاب کی نظر ہو گئے خرچ ہو گئے تب جا کے وہ انقلاب آیا ایسے ہی آ جاتا ہے انقلاب ایسے ہی آیا جاتا ہے عوامل ہوتے ہیں اور ان کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ ہم جن حالات کا ہمیں آپ کو سامنا ہے جہاں دنیا تشریعہ دیکھنا نہیں چاہتی میں زیادہ کیا کھولوں آپ کے سامنے باتیں ہیں کیا ان حالات میں بھی ہمارا یہی فریضہ ہے ان حالات میں بھی ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس خواہ ہو کہ تبدیلی آ جائے ہماری قوم کی حالت بدل جائے نہیں بھئی اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ کام ہونے والا نہیں ہے تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور پھر جس چیز کو آپ بڑھوتی دینا چاہتے ہیں تشیعہ ہے اسلام ہے اس تشیعہ کو یہاں تک جو پہنچی ہے مجھے انصاف سے بتائیے آسانی سے آپ تک پہنچ گئی ہے جہاں اتنی حکومتیں اس تشیعہ کو ختم کرنے کے لیے خرچ کی گئیں چودہ حکومتیں مو سے کہہ دینا ہے بنو میہ بنو عباس کا دور تشیعہ کو ختم کرنے کے لیے یہ عدوار تھے یہ حکومتیں تھیں خرچ ہو گئیں لیکن بعض وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ درست ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس ذکر کو نازل کی ہم اس کی حفاظت کرنے والے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کوئی فریضہ نہیں ہے مجھے انصاف سے بتائیے میں ایک جملہ ابتدائے مجلس میں کہنے لگا ہوں گفتگو آگے جاری دینی ہے اگر اس کو بعد میں آنا تھا لیکن چلو آگے آئے جملہ جائیں کہہ دیتا ہوں کیا آپ سمجھتے نہیں میرا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام کی کتنی بڑی تاکت ہوتی ہے جی کیا اگر اکیلے امام حسین ایک عمر دے دیتے بے مانے امام و امامت کیا زمین زیر و زبر نہ ہو جاتی ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے میرا آپ کا تو عقیدہ ہے یا نہیں مجھے دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا زیر و زبر نہ ہوتی ہے ہو جاتی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی اکیلے کہہ دیتے مدینے سے اتنا اتنے افراد کو نہ لے کے نکلتے اکیلے آجتے کہیں مدینے میں بیٹھیں حکم دیتے زمین زیر و زبر ہو جاتی نہیں دیا نکلے مدینے کو چھوڑا مکہ پہنچے مکہ کو چھوڑا کربلا آئے پھر اکیلے مدینے سے نہیں نکلے اکیلے مکہ نہیں آئے اکیلے کربلا نہیں پہنچے بلکہ میں تو ایک جملہ مختصر سا اس انداز سے کہا کرتا ہوں جس میں سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ کربلا میں جس جس کی ضرورت ہی آقا حسین اس کو لے کے چلے اللہ اکبر نالے رسول اللہ نالے حیدری نالے سامان اللہ صلی اللہ محمد اللہ بڑی مہربانی محبت سے چلنا ہے کچھ معروضات آپ کے خدمے پیش کرنا ہے لے کے نکلے یا نہیں نکلے حتیٰ کہ چھے ماہ کے بچے کی اگر ضرورت تھی تو اسے بھی مدینہ سے لے کے چلے کیوں اس لیے کہ کربلا میں ہر فرد کا اپنا کردار تھا جو امام حسین کا کردار تھا وہ انہوں نے نبایا جو اسگر کا کردار تھا اس نے بھی نبایا نبایا جو نہیں نبایا اور اس قدر نبایا کہ ایک دفعہ فوجِ اشکیہ میں انقلاب آ گیا تو میرے بھائیوں یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کردار نہیں ہے میرا کردار نہیں ہے اس کا کردار نہیں ہے اس کا کردار نہیں ہے یہاں پڑے لکھے کا کردار بھی ہے یہاں انپڑ کا کردار بھی ہے یہاں طاقتور کا کردار بھی ہے یہاں کمزور کا کردار بھی ہے یہاں امیر کا کردار بھی ہے یہاں غریب کا کردار بھی ہے آج ان حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں اس ملک میں جو حالات پیدا کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں اور آگے آنے والے حالات جو ہمارے سب نے ہیں تو ہمیں اپنے اس کوئے سے نکل نہ ہوگا جس کوئے کے مینڈک ہم بن گئے ہیں اس کوئے کے باہر بھی ایک دنیا ہے یہ نہ سمجھو کہ اس کوئے میں جو پچاس سال پہلے جو آپ کے حالات یا جو آپ کے خیالات تھے ذرا آج سوچ کے بتائیں آج وہی حالات ہے بڑی تبدیلی آ چکی ہے ابھی ہم بیٹے بات کر رہے تھے لیکن حقیقت یہی ہے شاید آپ کے ہاں بھی یہاں ہو یہاں تو بھائی بتا رہے تھے پچاس تیس چالی سال پہلے پچاس سال پہلے ہمارے مسجدیں کئی جگہ پہ ایک ہوا کرتی تھے ملدان ہمارے گھر میں ہمارے جہاں گھر ہے سادات کا لونی اب یہ بیس پچیس سال ہوئے ہیں پچیس سال اب تو ہر گلی میں مسجدیں بنویں گے پورا وہ سادات کا لونی میں ایک مسجد تھی اسی میں شیعہ جماعت بھی ہو رہی ہے اس میں برادران اہل سنت کی گبرات تو نہیں ہے پھری گفت رسول اسی میں شیعہ جماعت بھی ہو رہی اسی میں برادران اہل سنت کی جماعت بھی ہو رہی لیکن آپ اب آپ یہ کام کر رہی نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ حالات بدل دیئے گئے ہیں حالات بدل دیئے گئے ہیں پھر میں جملہ بڑھا حالات خود و خود نہیں بدلے بدل دیئے گئے ہیں وہ زمانہ اور تھا جہاں جذباتی گفتگو کر کے کچھ جذباتی الفاظ استعمال کر کے جذبات سے کھیل کر لوگوں کو جذبات میں لاکار لوگ اپنے مسلک اور مذہب تبدیل کر لیا کرتے تھے وہ دور اور تھا آج کتابیں سامنے رکھ دو قرآن کے حیات سامنے رکھ دو احادیث سامنے رکھ دو لوگ اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتے بلکہ قرآن کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا گیا اتنا تقسیب کر دیا گیا اگر ناراض نہ ہو تو میں ارز کرتا جاؤں کہ آج قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے جو آیات شیعہ ممبروں پر پڑی جاتی ہیں وہ بھائی دوسرے نہیں پڑتے جو وہاں پڑی جاتی ہیں وہ یہاں بہت کم پڑی جاتی ہیں تقسیب ہو گیا ہے قرآن بھی یہ شیعہ آیات ہیں یہ غیر شیعہ آیات ہیں پہلے تو قرآن اور اہل بیت کو تقسیب کیا گیا تھا اب قرآن کی بھی تقسیب بندی ہو رہی ہے عادیث میں یہی معاملہ ہے یہ شیعہ آدیث ہیں یہ غیر شیعہ آدیث ہیں اس سے تک دنیا آگے چلی گئی ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو وار ہوتی ہے جو جنگ ہوتی ہے اگر کسی نے جنگ جیتنا ہوتی ہے تو اس جنگ میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ مخالف کے اسلحے سے بھاری اسلحہ آپ کے پاس ہو تب آپ جیت سکتے ہیں اور اگر اس سے بھاری نہیں تو کم از کم اس کے برابر کا تو ہوتا ہے اس کا مثل اسلحہ تو ہوتا ہے تو آج اگر اقائد کی وار ہے اگر آج ادیان کی جنگ ہے اگر آج اس کا مارکہ ہے تو ذرا دیکھو تو صحیح دشمن کون سا اسلحہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہے پتہ نہیں میری بات آپ کو محسوس نہ ہو اگر ناراض نہ ہو آج دشمن جو اسلحہ لے کے اس میدان جنگ میں کودا ہے داخل ہوا ہے تو بھائی اگر اس سے بڑا اسلحہ نہیں تو کم از کم اس کی مثل تو اسلحہ لاؤنا میں کہا کرتا ہوں اے کبھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں نا فلسطین کہ جب پکچر دکھاتے ہیں تو کئی پتھر مار رہے ہوتے ہیں کئی غلیلے مار رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں یا نہیں مار رہے تھے ٹینکوں کو بکتر بند گاڑیوں کو تو اس ٹینک کا کیا گفت ہوگا اس بکتر بند گاڑی کا کیا بگڑے گا اس پتھر سے یا اس غلیل سے ہاں اتنا کھو سکتا ہے کہ اظہار نفرت ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نفرت کا اظہار ہے لیکن کیا آپ یہ شکین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر کامیاب ہوگا ٹینک کے مقابل ٹینک آتا ہے تو کے مقابل توب آتی ہے ان اس اسلے کے مقابل اسلہ آج آپ دیکھیں آپ کا دشمن قرآن پہ کام کر رہا ہے عادیث پہ کام کر رہا ہے تاریخ پہ کام کر رہا ہے رجال پہ کام کر رہا ہے سیرہ پہ کام کر رہا ہے ذرا اپنے شہر کو دیکھ لیں آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں میں تو آپ کے شہر کا واقع نہیں ہوں لیکن دیکھ میں چاول چکھا جاتا ہے پوری دیکھ کھا کے نہیں بتائی جاتی تھوڑا سا ایسا چک کے بتائی جاتا ہے تو جو میرے شہر کا ماحول ہے وہی اس شہر کا ماحول ہوگا مہم کہنا تھوڑا بہتا انیس بیس کا یا اتنا بھی فرق نہ ہو یہی ہوتا ہے ذرا دیکھو وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں شیخ الحدیث ایک عالم دین آپ کا جاتا تھا پورا پورا گاؤں شیعہ ہو جایا کرتا تھا قبیلے شیعہ ہو جاتے تھے گھر شیعہ ہو جاتے تھے آج میں کہتا ہوں حالات اتنے عجیب ہیں کہ شیعہ کو شیعہ رکھنا بڑا مشکل ہے اگر آپ کہیں کہ شیعہ کو شیعہ بنا دیا جائے تو یہ بڑا مشکل ہے دوسروں کو آپ کیا کر لائیں گے خود ضرورت ہمارے اندر ابھی ہے موجودہ دشمن آپ کو ڈیوائڈ کر رہا ہے تقسیم کر رہا ہے تو شیعہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے شیعت کو پاٹ کر رہا ہے اسے تقسیم کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس پہ اگر ہم نے کام کرنا ہے اگر ہم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا کامیابی ان کے ایک کرنی ہے تو پھر ایک کام کرنا ہوگا کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے آج یہ ہی ہو رہا ہے اور پھر مجھے بتائیے جب وہ مارتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ یہ کون سا شیعہ ہے جی دیکھتا ہے آج جو یمن میں ہو رہا ہے یمن میں اسماعیلیے بھی ہیں یمن میں زہدیے ہیں اور شیعہ اسنا شریعہ ہیں لیکن آواز دنیا میں جو گونج رہی ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ ہیں حالانکہ شیعہ اسنا شریعہ بہت کم تعداد ہے جو من میں ہوتی جسے آپ پھوسی لکھتے ہیں ہوتی ہی جو یہ زہدیے ہیں یا پھر اسماعیلیے ہیں ان کے بعد کو تعداد اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں شیعہ باقی جتنے لوگ ہیں ستر فیصد وہ شافی مذہب کے ہیں لیکن دنیا کا پروفگنڈا دیکھ لو کہ جہاں ستر پچھتر فیصد شافی مذہب کے لوگ ہیں باہر نام یہی جو گونج رہا ہے جی شیعہ ہیں شیعوں کے خلاف اور نام کیا لیا جا رہا ہے حرمین شریفین کا تحفظ یہ کبھی کہا جاتا ہے کلمہ تو حقین جراد و بیحل باطل گبرات تو نہیں کہیں میری بات سے کلمہ تو حقین جراد و بیحل باطل کہ بات سچ کی جاتی ہے لیکن اس سچ کے پس پردہ مقصد باطل ہوتا ہے کیا بھئی حرمین شریفین کا تحفظ کیا سمجھتے ہیں یہ کہہ کے کیا کرنا چاہتے ہو کہ یعنی شیعہ مسلک ایسا ہے جسے حرمین کا تحفظ نہیں تاریخ گواہ ہے کبھی بھی حرمین پر تشیع سے وار نہیں ہوا جاؤ تاریخ بڑھو اگر مکہ پہ وار ہوا ایک مرتبہ نہیں کہیں مرتبہ اگر کعبہ برباد کیا گیا ایک مرتبہ نہیں کہیں مرتبہ اگر مسل نبی میں گھوڑے باندھے گئے اگر پیغمبر اکرم کے روزہ کی توہین کی گئی جتنی مرتبہ بھی جاؤ پڑھو اس تاریخ کو اور اس تاریخ میں ایک دفعہ بھی ثابت کرو کہ اس ان واقعات میں شیعیت کا کوئی دسمہ حصہ بھی موجود کوئی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اگر کعبہ مجنیکوں کے ذریعے گرایا گیا اگر کعبہ پر حملے ہوئے تو اس میں کبھی بھی کسی دور میں تشیع کا کردار نہیں رہا مدینہ کی بربادی میں کبھی بھی تشیعوں کا کردار نہیں رہا تشیعوں نے ہمیشہ تحفظ کیا حرمین کا اور اتنا بڑا تحفظ کہ امام حسین کہتے چلے گئے مدینہ کو چھوڑ دیا میرے نانا کا شہر ہے مکہ میں حج کے احرام عمر میں تبدیل کر کے مکہ کو چھوڑ دیا کہ حرمِ الہی میں حسین یہ گھبارہ نہیں کرتا کہ جہاں خون بہاد آئے چھوڑا جہاں نہیں چھوڑا مکہ کو چھوڑا نانا کے شہر کو چھوڑا تشیع کو تو سلسلہ شروع سے اور آج نعرہ کیا لگایا جا رہا ہے کہ وہاں سامنے شیعہ ہے اور ہم نے تحفظ کرنا ہے حرمین شریفین کا یہ کبھی آپ اس سازش پہ غور کریں اس ذہن کو آپ سمجھے کہ دنیا میں آپ کے خلاف ذہن تیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر دہشتگرد ہیں کیوں اس لیے کہ عراق اور افغانستان کی جنگ میں جورب میں شاید آپ میں سے اگر کوئی حضرات گئے ہو تو وہ میری باتوں کو پک کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں جورب میں اب نئی جو حالت پیدا ہوئی اور جو نئے حالات سامنے ہیں امریکہ اور جورب میں اتنا یہ جنگیں یہ گزرنے کے بعد اب ان کے ہاں واضح ہو گئی تھی تصحیم اب وہ برملا وہاں کے جورب کے اور امریکہ کے لوگ کہنے لگ جائے تھے پوچھتے تھے آپ کون سے مسلمان ہیں وہاں چھے چھے گھنٹے دس دس گھنٹے جو تحقیقات ہوتی تھی جہاں سے جو اترتے تھے لوگ پوچھتے تھے اگر کوئی آپ بتانے والا بتاتا ہے کہ میں شیعہ جعفری ہوں میں مسلمان شیعہ مسلمان ہوں تو اس کو آدھے گھنٹے میں فارق کر دیا جاتا اور جو دوسرا ہوتا اس وہ دس دس گھنٹے تحقیقات ہوتی نہیں یہ کیوں ہوئی تبدیلی کہ پتا چلا کہ جتنے بھی آج بنام اسلام دہستگرد ہیں ان کا تعلق تشیعوں سے نہیں اللہ ہم کو سلامتا چونکہ یہ نئی حالت تبدیل ہوئی ادھر امریکہ اور یورم میں تب دشمن نے سوچا کہ یہ تو کامی بدل گیا اب نام لو تشیعوں کا اور ایک زمن میں ایک سلسلہ چرو کر دیا گیا اور وہاں سے آباز آ رہی جی شیعہ ہے شیعہ ہے شیعہ ہے شیعہ وہ بھائی پچھتر فیصد شعفی نظر نہیں آتے دو میں میں ایک سکھ کا پڑھ رہا تھا نیٹ میں موجود ہے اگر آپ نے سننا ہو تو وہاں سن سکتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس اسلام کو جانتا ہی نہیں میں اس اسلام کو پہچانتا ہی نہیں جس اسلام میں علی کا وجود نہیں اور پھر دوسرا جملہ اس نے کہا ذرا محمد فرمائیے کہ دوسرا جملہ اس نے کہا اس نے کہا کہ وہ اسلام دہشتگرد نہیں ہے جس اسلام کی بنیادوں میں علی بن عبی طالب ہے وہ اسلام دہشتگرد نہیں ہے جس اسلام کی بنیادوں میں علی بن عبی طالب ہے وہ اسلام دہشتگرد نہیں ہو سکتا وہ اسلام دہشتگرد نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک اور اسلام ہے جب یہ چھوٹے لگی کہ غیر مسلم قوتیں اب یہ دیکھنے لگی جب اسلام تو اب کہا گیا ہم تو ناکام ہو رہے ہیں اب اس کو بدلو کہ تشیعہ تو اس طرح جا رہی ہے قتل بھی تشیعہ ہو رہی ہے ماری بھی تشیعہ جا رہے ہیں خون بھی ان کا بہا ہے بہایا جا رہا ہے اور آج ڈیکلیر کرنے کی کوشش ہو رہی کہ شیعہ دہشتگرد ہے وہ جس میں گھر بنایا ہوتا ہے وہ گھر کو کبھی برباد نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے بنیاد ڈالی تھے جب وہ اسلام کا گھر برباد ہونے لگا ٹوٹنے لگا تو وہ اس گھر کو بچانے کے لیے چلے کلولا میں وہی اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں کوئی دوسرا بھی آیا مجھے بتائیں تو اس پاکستان کو بھی بنایا شیعہ نے ہے بنانے والے شیعہ ہیں تو یہ کیسے مومگن ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا ہے وہ پاکستان کو توڑیں گے توجہ ہے یا نہیں وہ پاکستان کو توڑیں گے اگر پاکستان کی تاریخ سے آپ آگا ہیں تو بھائی قائد عظم کون تھا محمد علی جناح کون تھا فاطمہ جناح کون تھی شیعہ نہیں تھے عدالت میں آج بھی ان کا بیان موجود ہے سابق آپ نے خود اقرار کہا لکھ کے دیا کہ میں پہلے اسنائیلیہ تھا میں شیعہ اسناشری سے میرا اب تعلق ہے مذہب بتائیں دولت لگی میں مدعباد نوابا میں مدعباد کی پاکستان بندے کے بعد چار سال ساڑھے چار سال تنخواہیں دیں سیٹھ حبیب نے حبیب ہے آج اسی سے کہا جاتا ہے جناح اسی شیعہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ادھر سے نکلو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان حالات میں نگاہ رکھیں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر ہمیں ڈرانی اور ڈرائیا جا رہا ہے کہ داش کبھی پرچن لگائے جا رہے ہیں اوہ بھائی ہم داش سے ڈرنے والے کائیں کو ہیں یہ کوئی داش آج سے تو نہیں ہم تو چودہ سال سال سے داش کا وجود دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیرے بدل بدل کے آئے ہیں کبھی نام انوانات پرچم کے رنگ بدل کے آئے ہیں بات تو ایک ہی ہے ہم تو قتل ہوتے آئے ہیں آپ کے بھی ہوتے رہیں گے نہ ہم سے کوئی یہ مذہب چھڑا سکا ہے نہ ہم مذہب چھوڑنے والے ہیں اس موت سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن کیا اس میں ہمارا پریزہ کیا ہے ہمارا اس میں وظیفہ کیا ہے ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہے اللہ نے واضح کر دے ان اللہ لا یغیر ما بے قومن حتی یغیر ما بے انفوسین خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہ بدلیں آپ نے اپنی اس حالت کو بدلنا ہے دولوں طریقوں سے خود کو طاقتور کرنا ہے میں ارز کر رہا ہوں علمی حوالے سے بھی طاقتور کرنا ہے اور مالی حوالے سے بھی اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے یہ جو آج آپ لبنان میں کامیابی دیکھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہو گئی یہ لبنان جو آج تشیعوں کا ماتے کا جھومر ہے یہ ایسے نہیں ہوا آگا موسیٰ صدر ان لوگوں نے کوچے کی دو کام انہوں نے کیے اگر آپ وہاں کی تاریخ جانتے ہوں تو پھر میری باتیں آپ کو اور زیادہ اچھی لگیں گے نہیں تو پڑھئے گا آپ کو ثابت ہو جائیں گے دو کام انہوں نے کیے ایک دو یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو کاروبار میں لگایا کہ کوئی بندہ فارغ نہ بیٹھے جاؤ ملازمت کرو ملازمت نہیں ہے تو کاروبار کرو فارغ کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے تاکہ مالی لحاظ سے یہ قوم مضبوط ہو اور جاؤ شاید یہ عام بات نہیں ہوتی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ پڑھو امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ذرا کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے اونٹ مال بردار تھے جو مالی عوالے سے مال اس پہ لاد کے لے جایا لیا تھا جہاں جان تقسیم کی گئے جہاں جان لگائی گئی وہاں مال بھی لگایا ایسے ہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام جہاں جانی قربانیاں دیں وہاں مال بھی قربان کیا مال تھا تو لے کے گئے تھے کتنے اونٹے جو اٹھا کے لے کے گئے تھے بھر گئے کوئی ایسے نہیں چلے گئے تھے اسلام بھی آیا آپ جا کے دیں آپ خود پڑھتے رہتے ہو کہ اس اسلام کو بچانے اور اس اسلام کو بڑھانے اور اسلام کو مضبوطی دو چیزوں نے دی ہے ایک جناب ابو طالب کی قوت نے افرادی قوت اور دوسرا جناب خدیجہ کا مال آپ مال سے اتنی نفرت کرنے لگیں کہ پھر مال ہونا ہی نہیں چاہیے اگر مال بھی محبوب نہ ہوتا تو پھر زکاة کبھی واجب نہ ہوتی اور پھر خمس کبھی رکھا نہ جاتا توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں آپ کو شقیناً میری تقریر اور کترہ کی لگ رہی ہے لیکن میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ذرا ہٹ کے بات کرتا ہوں بھائی خمس جو واجب ہے زکاة جو واجب ہے جو اسلام کے اندر اتنا صدقات و خیرات کے لیے اتنی روایات عادیس رہابا کیا موجود ہیں یہ کیوں کہا گیا اتنا صدقہ کرو یہ کیوں کہا گیا خیرات کرو یہ کیوں کہا خمس واجب ہے یہ کیوں کہا زکاة واجب اس کا معنی یہ ہے کہ مال کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی ہے کہ مال بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ آپ صدقہ خیرات لے نہیں صدقہ خیرات دے آپ زکاة اور خمس لے نہیں زکاة اور خمس نکالنے والے ہو جائیں تب ہی تو زکاة واجب ہے تب ہی تو خمس واجب ہے مذہب اور مکتب کے اندر یہ اس کا اہم رول ہے مال کا یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا نہیں جناب خدیجہ کا مال کتنا تھا میں کیا عرض کرو جاؤ تاریخیں بڑے آنکھوں ملے گا کہ جناب خدیجہ اتنا مال تھا کہ کھڑا اونٹ جو خزانے کی چابیاں تھی وہ چابیاں جب دھیر کی جاتی تھی تو کھڑا اونٹ چھپ جاتا تھا پدا نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا جس بی بی کے خزانوں کی چابیوں کا دھیر لابی جانے سے اونٹ چھپتا ہے تو اس بی بی کا مال کتنا کھڑا کبھی اندازہ تو کریں ایک ہزار اونٹ روز مکہ سے نکل دا تھا مال لے کے ایک ہزار اونٹ شاہ سب مکہ میں داخل ہوتا تھا اس دور میں اونٹ ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں آپ ٹرک تو کچھ بھی نہیں جی ٹرک کیا ہے میری جہاز بڑے جو جس میں ہزار ہزار کنٹینر ہوتے ہیں ایسے جیسے اتنا وہ سب سے بڑا ذریعہ حمل و نکل اونٹ تھا اس دور میں مال برداری کے لیے اور کوئی نکتہ ایسا نہیں تھا معذرت کے ساتھ ممکن ہے میری گفتگو آپ کو نہ لگے میں بار بار کہہ رہا معذرت کے ساتھ دیکھئے کہ کوئی نکتہ ایسا نہیں تھا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جن نکات اور شہروں کی طرف جناب خدیجت القبرہ کہ مال بردار اونٹ مال لے کے نہ جا رہے ہوں یا ان شہروں سے مال لے کے نہ آ رہے سب سے بڑی تاجر تھی جناب خدیجت القبرہ اتنا زیادہ مال کے جو بڑے بڑے مالدار ٹھے مکہ کے جو تاریخیں اٹھاؤ وہ جناب خدیجت القبرہ کے مقروض تھے کوئی غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں جناب خدیجت القبرہ کے مقروض تھے ادھر عقد ہوا فقط سر ہی پیغمبر کے قدموں میں نہیں رکھا توجہ ہے یا نہیں فقط آکے سر نہیں رکھا پیغمبر کے قدموں میں ساتھ ہی مال کی چابیاں بھی یہ کیا خدیجت القبرہ کی کیا کہا حضور یہ آپ کا مال ہے توجہ کیسے کہ بات کہنے جا رہا ہوں کہا حضور یہ آپ کا مال ہے کہا خدیجت یہ تیرہ مامل ہے کہا مملوکہ کس کی ہوں نہیں غور فرمایا آپ توجہ ہے یا نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہا مملوکہ کس کی کہا حضور آج سے جب میں آپ کی مملوکہ ہوں تو یہ مال بھی آپ کا ہے تو دنیا آج اس سوال کا جواب دے کہ وہ مال کہاں گیا کہاں گیا وہ جنابِ خلیجہ کا مال ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ بی بی جب اس دنیا سے اٹھی ہے تو پیباند لگا ہوا لباس تھا یہی پڑھا ہے میں نے آپ نے بھی پڑھا ہے کہ وہ بی بی جو ملیقہ کو لگت نہیں چار ہزار تاریخ میں موجود ہے چار ہزار کنیزے اور غلام تئی بی بی کے نوکر ملعظم کنیزے اور غلام اور بی بی کے محل کا جی حال عالم کا میں نے پڑھا جا کے پڑھئے کتابیں بی بی کے محل کا یہ عالم تھا کہ بی بی جب اپنے محل میں بھی چلتی تھی مخصوص کلین حالانکہ کلین بچے ہو تھے لیکن بی بی جب چلتی تھی تو ملازم کنیزیں ایک مخصوص کلین کو بی بی کے آگے بچھاتی گاتی تھی اور بی بی اپنے محل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کلینوں کے ذریعے رسم کے پردے نیلگو محل جہاں اس وقت کے عرب ام عمراء خیموں میں رہا کرتے تھے اگر مکہ کے اس دور میں کسی کا محل تھا تو وہ جناب خدیجہ دلکبرہ تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ محل کس کا تھا محل تھا بھائی جہاں لوگ خیموں میں رہتے تھے جھونپڑیوں میں رہتے تھے جناب خدیجہ دلکبرہ محل میں اور کہتے تھے جب اپنے محل کے بالا خانے میں تشریف رکھا کرتی تھی اور جاتی تھی تو آپ کو مکہ کے سارے راستے نظر آ رہے تھے اور وہاں سے آپ اپنے ماں تجارتی مال کو جاتے اور آتے دیکھتی تھی کہ اب یہ میرا کافلہ فلا راستے جا رہا ہے اور یہ میرا کافلہ فلا ملک جا رہا ہے اور اپنی زبان میں اگر میں کہہ لوں کہ منشی لوگ بتایا کر دیتے کہ وہ کافلہ فلا نا ہے وہ کافلہ فلا نا ہے وہ کافلہ بی بی اوپر چھت میں بالا کانے میں بیٹھ کے بیٹھ دیکھتی تھی پورے مکہ کا اطراف اتنا اونچا محال تھا نیلگو محال نیلگو لفظ موجود ہے ریشن کے پردے اتنے ناکر چاکر کہاں گا ہے وہ ناکر کہاں گا ہے وہ چاکر کہاں گا ہی وہ کنیزے کہاں گا ہے وہ غلام شادی کے بعد پیغمبر کے گھر میں خود کھانا پکاتی ہے خود اٹا گونتی ہے خود جھاڑو دیتی ہے تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں آپ بھی یہ سوال رکھیں آپ کے سینوں میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہاں گے غلام وہ کہاں گے ناکر چاکر وہ کہاں گے اعمال آج دنیا کو بڑے غنی دکھائے جاتے ہیں ہمیں کسی کے غنی ہونے پر اطراز نہیں ہمیں اطراز کیوں کریں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بی بی سے بڑا کوئی غنی پیش تو کرو جی پیش تو کرو وہ کہاں گے اعمال وہ کہاں گے کنیزیں وہ کہاں گے غلام تاریخ آپ کو بتائے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو غلامی سے آزاد کنیزی سے آزاد آج کے بعد تو کنیز نہیں ہے آج کے بعد تو غلام نہیں ہے جاؤ میرے قرض دارو تمہیں قرض معاف کروں گی لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو جو دنیا غنی دکھاتی ہے جاؤ خدیجہ کے محال پہ پلنے والے ساری اولادیں ہیں دیکھو تو صحیح جو کہ تاریخ اٹھو فقط ایک جملہ کہتے جاؤ اپنے قرض معاف کرواتے جاؤ یہ وہی رسم آج بھی چلی آرہی پاکستان کو کھاؤ اور لو اور پھر قرض معاف کرو آج بھی جیسے قرض معاف کرانے والے حاکم بن گئے یہ کل بھی ایسا ہی تھا جو انہوں نے قرض معاف کروایا تھا وہ اسلام کے حاکم بنے انہوں نے اسلام پہ حکومت کی مسلمانوں پہ حکومتیں کی نہیں تو جاؤ تاریخ اٹھاؤ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہو پڑھو ان کے نسل آزاد ہوئی ہیں جناب خدیجہ کے مال سے تو وہ اتنا مال کہاں گے آئیسی اسلام پہ قربان ہوا نا یہ جناب خدیجہ کا کردار تھا تو وہ بھی بھی جس کا مال لگا جس کے لئے میں نے عرض کیا کہ وہ تانکے لگے ہوئے لباس سے پیوند لگے ہوئے لباس سے اس دنیا سے اٹھیں اور پھر تاریخ شاہد ہے جو دوسری بات کرنے لگا ہو کم سے کم گیارہ شادی ہیں زیادہ سے زیادہ پندرہ شادی ہیں میرے پیغمبر کی گھگرات تو نہیں گئے توجہ ہے یا نہیں کم سے کم کتنی شادی ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں جاؤں ڈھکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں پندرہ شادیوں میں یا گیارہ شادیوں میں سب سے زیادہ زندگی پیغمبر کی اگر کسی بی بی نے درک کیا تو وہ جناب خدیجہ تلکو برا اس بی بی سے بڑھ کر کسی نے پیغمبر کی زندگی کا ادراہ کر نہیں کیا نہیں کہا جاؤ باقی ٹائم نکالو باقی بی بیوں میں ہفتے اور مہینے آتے ہیں نہیں غور فرمایا ہاں تو جس بی بی کے ساتھ پیغمبر نے سب سے زیادہ زندگی گزاری اسی بی بی کے ساتھ اتنی دشنہ نہیں کہ کل چھے حدیثیں اس کی زبان سے کل چھے حدیثیں اس کی زبان سے بھائیو جس کا مال تم نے خرچ کیا جس کا مال تم نے لیا جو جس کا مال تمہاری نسلوں کی بقا کے زامن بنا جس بی بی نے سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ جس بی بی کے لیے کہتے ہیں پیغمبر کہ جنت میں اگر میری کوئی زوجہ بنے گی تو وہ خدیجہ تلقوبرہ جس بی بی کی زندگی اتنی عظیم تھی کہ جب تک جناب خدیجہ رہی ہیں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ جناب خدیجہ کے ارتحال کے بعد ہے آپ کی شہادت اور انتقال کے بعد ہے کوئی شادی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جناب خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر نے کی جو پیغمبر کو اتنی محبوب تھی اور جس کے ساتھ پیغمبر نے اتنی اچھی زندگی گزاری مسلمان اس سے فقط چھے روایتیں لے رہا ہے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہمیں کسی سے پرخار نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں تم ہزاروں لے لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ باقی بی بیوں سے سیکڑوں کی تعداد میں حدیثیں جن کے ہاں چاند سال آتے ہیں جن کے زندگی کے ساتھ پیغمبر اور جو پیغمبر سب سے زیادہ جس کے ساتھ زندگی گزار اس سے فقط چھے حدیثیں کیوں آخر یہ پی بی بی کے ساتھ کام کیوں کیا گیا اس لیے کہ اس بی بی نے سارا مال اسلام پر خرچ کر دیا تھا وہ دو فرد جو اسلام کی مضبوطی کا سبب بنے ان میں ایک جناب خدیجہ ہے نا کہ اگر یہ دو فرد نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا دشمنی یہی کہ اسلام کو محفوظ اور اسلام کو مضبوط کرنے والے یہ دو فرد ہیں ایک خاتون اور ایک مرد خاتون ہے جناب خدیجہ تلکبرہ اور مرد ہے جناب ابو طالب افرادی قوت جناب ابو طالب نے دی جب تک جناب ابو طالب زندہ رہی پیغمبر نے مکہ چھوڑنے کا بھی تصور بھی نہیں کیا تھا تاریخ شاہد ہے کیا تصور مالی قوت جناب خدیجہ نے دی افرادی قوت کس نے دی یہ ہمارے بچوں کو بتایا نہیں جاتا وائلہ فقط جناب اہلی ابن ابو طالب جناب اعمیر المومنین ہی نہیں تھے کہ جو پیغمبر کے دستر پر سوتے تھے یہ جناب ابو طالب کی تربیہ تھی کہ آپ کے چار بیٹے ایک رات اہلی کو سلا رہے تو دوسری رات طالب کو سلا رہے تیسی رات حقیل کو سلا رہے چوتھی رات جعفر کو سلا رہے اور پانچویں رات خود ابو طالب بستر رسول پر سوتے تھے فقط جنہی کے علیم نے بھی دعو سکتے تھے چاروں بیٹے باری باری سلا رہے اور پھر اپنی باری پر خود سونا کہ آج اگر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کا شکار ابو طالب بن جائے محمد بچ جائے آج اگر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کا شکار علی ہو جائے محمد بچ جائے اس حملے کا شکار طالب ہو جائے محمد بچ جائے جعفر ہو جائے عقیل ہو جائے پیغمبر بچ جائے عجیب ہے جنہوں نے اسلام کو بچایا رسول کو بچایا ایک کے وجود سے اور زبان سے سیرہ پیغمبر نہیں لیا گیا اور دوسرے کو کافر قرار دیا جا رہا ہے توجہ ہے یا نہیں غور فرما رہے ہیں کوئی نہیں جنابی ابو تعالیم کو آج دا کہ یہ کہا جاتا ہے کلمہ نہیں پڑا بھئی تمہیں اور نظر نہیں آئے کسی کے بزرگ نظر نہیں آئے کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑا ان کے لئے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھتا سوال اٹھتا ہے تو یا فاطمہ کی ماں یا علی کے باپ کے لئے اور پھر مجھے تاجب ہوتا ہے ناراض نہ ہوں تو میں بات کرتا چلو بڑا ماں کا تقدس ہے آج کل اور ماں کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے میں تو بار بار ہر بات پہ کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ظاہر ہے رسول کی زوجہ ہوں ام المومنین ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ تو اتراز ہے کہ اس لقب کا مصداق فقط ایک یا دو بی بیوں کو کیا دیا جاتا ہے مومنوں کی ماں فقط ایک یا بی بی ہیں یہ دو بی بی ہیں کیا فدیجہ تلقبرا مومنوں کی ماں نہیں ہاں تو پھر اس مومنوں کو تذکرہ کیوں نہیں ہوتا اچھا عجیب ہے جس کو امت ماں کہے اس کے احترام کی ڈیمانڈ تو مسلمانوں سے بڑی ہے بات سنیے گا جس کو امت ماں کہے اس کے احترام کی ڈیمانڈ امت مسلمان سے شد و مد سے ہے میں سوال اٹھتا ہوں جس کو رسول ماں کہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جسے امت ماں کہے اس کے احترام کی ڈیمانڈ تو امت اسلامیہ سے بہت زیادہ ہے تو جسے رسول ماں کہے اس ماں کا کوئی خیال نہیں تین بی بی ہیں جسے رسول نے ماں کا لقب دیا ایک دو ہے جو ماں حقیقی ہے آپ کی جنابِ آمنہ بنت وہاں ماں ہے یا نہیں رسول اس کے ماں ہونے سے انکار تو نہیں نا ایک وہ ماں ہے جسے رسول ماں کہتے تھے ایک وہ ماں ہے جس کی قبر میں اتر کر زمینِ قبر پہ ہاتھ مار کے کہا تھا زمینِ قبر حشیار رہنا میری ماں آ رہی جنابِ فاطمہ بنتِ حسد ماں ہے یا نہیں رسول کہہ رہے ہیں اتنے اصحاب موجود تھے لوگ موجود تھے قبر میں اترے لیٹے بیٹھے اور زمینِ قبر پہ ہاتھ مارا کہ حشیار رہنا میری ماں آ رہی اس کا مطلب ہے زمین پیغمبر کی آواز کو سن رہی تھی پیغمبر کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی پیغمبر کی بات کو جان رہی تھی اور اگر نہ جانتی نہ سمجھتی نہ سنتی تو پیغمبر کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتے تو عجیب ہے جس بی بی کا احترام مکہ کی زمین کرے اس بی بی کا احترام امتِ مسلمہ نہ کرے جی اور تیسری بی بی جس کو پیغمبر نے ماں کہا اور وہ جملہ الفاطمہ تو امو ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو مجھے انصاف سے بتاؤ ان تینوں ماں یہ تین ماں ہیں نا جسے رسول نے ماں کا امتِ اسلامیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور پھر اگر زوجیت کے حوالے سے ہی تمہارے پاس ماں کا میار ہے تو پھر خدیجہ تلکبرہ اور جنابِ ام سلمہ کا کیا قصور ہے جنابِ خدیجہ تلکبرہ کے بعد دوسری بڑی بی بی ہیں عزمت اور احترام کے لحاظ سے جنابِ ام سلمہ سے کتنی روایتیں نقل ہیں مجھے بتاؤ جنابِ خدیجہ تلکبرہ سے کتنی روایتیں نقل ہیں مجھے بتاؤ جنابِ فاطمہ زہرہ سے کتنی روایتیں آدیث نقل ہیں رسول کے حوالے سے تمہاری کتاب ہو اگر کیا وجہ ہے زبانے نہ تمہیں جنابِ ام سلمہ کی زبان سے کچھ ملا نہ جنابِ خدیجہ تلکبرہ کی زبان سے تمہیں کچھ ملا نہ جنابِ سعیدہ خاتونِ جنہ کی زبان سے ملا یا تو یہ کہو ان بی بیوں نے پیغمبر کی صیرت کو بیان ہی نہیں کیا اور یہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں کہ پیغمبر کی صیرت کو بیان نہیں کیا اور اگر بیان کیا ہے تو اس کا مالہ یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمان ان بی بیوں سے سننا ہی نہیں چاہتے تھے لینا ہی نہیں چاہتے تھے گبرہ تو نہیں گئے لینا ہی نہیں چاہتے تھے اگر سننا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہوتے تو آج ان کے ناموں سے بھی کتابیں بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کے ناموں سے کتابیں خالی ہیں عدیث کی سیرہ کی کتابیں خالی ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ باقی بی بی بیوں سے کیوں روایتیں ناکل ہو رہے ہیں لیکن یہ تو تکلیف ہے کہ ان سے کیوں نہیں نہیں گئی ان سے دشمنی کیا ہے ان سے محبت کیا ہے ان سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے ان کے نزدیک جانے کا مقصد کیا ہے یہ تو سوال ہمارک جب تم دویت کرو گے جب تم تقشیب کرو گے ایک کی طرف جاؤ گے ایک کی طرف ایک کو چھوڑو گے تو پھر تیسرا بندہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے بھائی ادھر جا کیوں رہے ہو اس کو چھوڑ کیوں رہے ہو ہم سوال رکھتے ہیں اور کرتنے کا حق رکھتے ہیں کہ ابو طالب کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے خدیجہ تلکبرہ کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کا مقصد کیا ہے سارا دین تم ابو سفیان کے گھر سے لے رہے ہو ابو طالب کا گھر چھوڑ رہے ہیں ابو طالب کے گھر چھوڑنے کا مقصد کیا ہے اور ابو سفیان کے گھر جانے کا مقصد کیا ہے کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے پانی پانی لے گا ہے نا گلاس تو بھائی یہ دو گھر ہیں ایک گھرانہ ابو طالب کا ایک گھرانہ ابو سفیان کا آج جو موجودہ اسلام دکھایا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے جا اور ڈنکے کی چھوڑ پہ کہتے ہیں اس اسلام کی جڑے ابو سفیان کے گھر میں اور ایک گھر وہ ہے جو ابو طالب کا گھرانہ ہے وہ سکھ ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اس اسلام کو جانتا ہوں جس اسلام کی بنیاد جس اسلام کی اساس علی ابن ابو طالب ہے یعنی آج غیر مسلم سمجھتا ہے اسلام کے دو چہرے ہیں ایک چہرہ اسلام کا ابو طالب ہے ایک چہرہ اسلام کا ابو سفیان ہے تو پھر واضح ہو کے کہو کہ ہم اس اسلام کو چھاتے ہیں یا ہم اس اسلام کے خواہ ہیں جو ابو سفیان کا اسلام تاریخ نے یہ دونوں چیزیں علیدہ کر دی جس اسلام کی بنیاد ابو طالب کے گھر جا رہی ظاہر ہے اس اسلام کو بچانے کے لیے ابو طالب نکلے گا علی نکلے گا حسن نکلے گا حسین نکلے گا توجہ ہے یا نہیں ذرا صلوات پڑھئے بھی محمد والم یہ دو گھر ہیں بھائی دو گھرانے لہو میں آکھے شہر میں بیٹھا ہوں اور یہ بات جو میں نے کیا ہے مجھ سے پہلے واضح کر چکے ہیں کبلہ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنہ دے سبتہین بھائی کے والد کبلہ محمسان صاحب کو انہیں تو کتاب بھی لکھی ہے نا لکھی ہے یا نہیں لکھی شہر والوں کو بھی پتا ہے یا نہیں کہیں چراغ تھلے اندہیرہ نہ ہو کونسی کتاب ہے وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اس کا مطلب ہے چراغ تھلے اندہیرہ نہیں ہے دعا کرے نا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے خدا انہیں مقام جنت میں درجہ بلک پرمائے ایسی شخصیت اللہ نے آپ کو عطا کی جنہوں نے کئی کتابیں لکھیں وہ دو قبیلیں کیوں ذکر ہو رہا ہے بھائی اس لئے کہ ان دو قبیلوں کا مین کردار ہے تاریخ اسلام سے میں ان دو قبیلوں کا مین کردار ہے بھائی نے مجھے وہ کتاب دی ہے میں نے ابھی پڑھی نہیں انشاءاللہ پڑھوں گا آج مجھے انہوں نے عطا فرمائے دو قبیلوں کا مین کردار ہے ایک وہ گھر ہے جو ابو طالب کا گھر ہے ایک وہ گھر ہے جو ابو صفیان کا گھر ہے جاؤ انصاف سے مطالعہ کرو اور دیکھو اور پھر انصاف سے خود فیصلہ کرو کہ ابو طالب کے گھر نے اسلام کو دیا کیا ہے ابو صفیان کے گھر نے اسلام کا چھوڑا کیا ہے فیصلہ کرو دونوں کا کردار موجود ہے دونوں کا اخلاق موجود ہے دونوں کا کام موجود ہے ہم نے تو دیکھا ہے پیغمبر کے ساتھ مقابل پہ آیا علی کے ساتھ ادھر سے مقابل پہ آیا حسن کے ساتھ ادھر مقابل پہ آئے اور تیرے پاس فیصلہ ہونا چاہیے جو رسول کے مقابل آئے تو اسے مسلمان مان نہیں غور فرما رہا ہے جو علی کے مقابل آئے تو اسے مسلمان کہے اور جو حسین کے مقابل آئے تو اسے مسلمان کہے میں سخت جملے تو استعمال نہیں کر سکتا بس اتنا تو کیس اخداؤنے سے تارے کہ جیدر کے تین وفراد ہیں ایک پیغمبر کے مقابل آ رہا ہے ایک علی کے ساتھ جنگے کر رہا ہے اور ایک امام حسین کا قاتل بن رہا ہے اور ادھر بھی تین فرد ہیں رسول ہے علی ہے اور حسین ہے بتاؤ وہ جو رسول کے مقابل ہے رسول نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو علی کے مقابل ہے علی نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو حسین کے مقابل ہے حسین نے اس کا کیا بگاڑا تھا بتاؤ تو سے تم نے کس کا احترام کیا تم نے ہمیشہ کس کو بچایا اور کس کو تم نے متحم کیا کس میں تم نے کفر کے فتوے لگائے میں ابھی کہہ رہا تھا حقیقت بھی یہی ہے کہ جسے امت مسلمہ ماں کہے اس کا تو احترام جسے رسول ماں کہے اس کا احترام کیوں نہیں ہو رہا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے زندگی رہی تو پھر آکے بات کریں گے یہ تین ماہیں جسے رسول ماں کہہ رہا ہے اس میں سے ایک ماں فاطمہ زہرہ جسے رسول کہہ رہا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ اپنے باگ کی ام ام کے کئی معنی ہیں ماں اصل اساس قانون بنیاد اتنے معنی ہیں ام کے اگر اساس تو اس کا معنی جا ہے الفاطمہ ام ابیہا میری اساس کا نام ہے فاطمہ اگر اس کا معنی اصل ہے تو الفاطمہ ام ابیہا یعنی میری اصل کا نام ہے فاطمہ اگر اس کا معنی بنیاد ہے الفاطمہ ام ابیہا یعنی فاطمہ میری بنیاد کا نام ہے فاطمہ اگر اس کا معنی قانون ہے تو محمد کے لئے اگر قانون ہے تو وہ قانون ہے فاطمہ اور پیغمبر کیا اگر پیغمبر کو وجود کے اعتبار سے دیکھو تو وجود کی اساس فاطمہ اگر پیغمبر کو نبی کے حوالے سے دیکھو تو نبوت کی اساس فاطمہ اگر پیغمبر کو رسالت کے حوالے سے دیکھو تو رسالت کی اساس اصل کانون فاطمہ اگر پیغمبر کو رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے دیکھو تو رحمت کی بنیاد ہے فاطمہ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا اس بی بی کی عظمت کتنی ہے رحمت کی بنیاد ہے فاطمہ رحمت کی احساس ہے فاطمہ رحمت کی احساس ہے فاطمہ نبوت کی احساس ہے فاطمہ نبوت کی احساس ہے فاطمہ نبوت کا قانون ہے فاطمہ رسالت کی احساس ہے فاطمہ رسالت کی بنیاد ہے فاطمہ محمد کا وجود کی احساس ہے فاطمہ اس کے وجود کا قانون ہے فاطمہ اس وجود کی بنیاد ہے فاطمہ یہ کوئی بی بی عام بی بی ہے ایک اور حدیث بیش کرو پیغمبر فرماتے ہیں اس بی بی کے لئے اور اسی حدیث میں میں جملے ختم کر رہا ہوں دو جملے مسائب کے یہ بی بی کون ہے ان الفاطمہ تا آیت الرحمن والترجمان القرآن وہ دنیا سن لے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ آیت الرحمن رحمان کی آیت ہے آیت میں نشانی اللہ کی نشانی کا نام ہے فاطمہ والترجمان القرآن اور قرآن کی ترجمان ہے فاطمہ دو جملے کہے آیت الرحمان والترجمان القرآن اللہ کی بڑی نشانی عظیم نشانی ہے فاطمہ اور قرآن میں کہا وَمَنْ يُعَظِمْ میرے پاس ٹائنڈ نہیں ہے میں بات کوئی ختم کرنے جا رہا ہوں اس لئے میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا وَمَنْ يُعَظِمْ شَائِرَ اللَّهَ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقَلُومِ جو دلوں کا تقویٰ پانا چاہتا ہے وہ شائر اللہ کی تعظیم کرے میں جملہ کہہ گیا جو دلوں کا تقویٰ چاہتا ہے وہ شائر اللہ کی تعظیم کرے شائر اللہ یعنی آیات اللہ تعظیم کرے تو میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی ایک نشانی کا نام ہے فاطمہ اس نشانی کی تعظیم تم نے کتنے کی جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کے اس گریئے کو قبول کرے ہم سو آگئے آگے اور آپ پہنچ گئے جہاں میں لے جانا چاہ رہا کیا تم نے اس آیت کی تعظیم کی وَتَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ اور دوسرا لقب دیا کہ یہ قرآن کی ترجمان ہے بس میں اتنے ہی کہوں گا جو آیتِ خدا تھی جو ترجمانِ قرآن تھی جب وہ دربار میں گئی نہ اس کی تعظیم کی گئی اللہ حوالی بات نہ اس کی تعظیم کی گئی اور جب اس نے قرآن پیش کیا قرآن پڑھا نا عجر و قمل اللہ اللہ کی عبادت قبول کرے جب قرآن پڑھا تو جو ترجمانِ قرآن رسول کہہ رہے ہیں اس کو جھٹلا دیا گیا اس کے قرآن کا انکار کر دیا گیا اگر فقط انکار کیا ہوتا تو شاید ہم قبول کر لیتے نہیں جب سند پیش کی نا رسول کی لکھی ہوئی سند پیش کی دشمن نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا جس بی بی کا اتنا احترام تھا کہ خود جنابِ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ تشریف لاتی کاما رسول اللہ رسولِ خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو بوسا دینا اور اسی مقام پہ لاکے بٹھانا جس مقام پہ رسول بیٹھتے تھے ایک دفعہ نہیں بیسو دفعہ کچھ تو شرم کرتے جب فاطمہ دربار میں آئی تمہیں چاہیے تھا اٹھ کے بی بی کا احترام کرتے بی بی کو جگہ دیتے نہ تم نے احترام کیا نہ جگہ دی الٹا بی بی کو تکلیفیں دی میں نے تو بڑا نرم لفظ استعمال کیا ہے آپ نے سن لیا میں کیا کروں تکلیف کس طرح کی دی پیغمبر کے بعد پہلا تماشا پڑھائے بی بی کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ آپ کی عبادت کو خبول کرے آج جب بی بی کے رخصار پہ تماشا پڑھ رہا تھا اگر مسلمان اس دن کھڑے ہو جاتے تو یہ تماشے زینب کو نہ پڑھتے اور اگر جب زینب کو تماشے پڑھ رہے تھے اگر اس دن کھڑے ہو جاتے تو پھر حسین کی چار سال کی سکینہ کو یہ تازیانے اور تماشے کھانے نہ پڑھتے تماشے کا اثر کتنا تھا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں پتہ نہیں آپ کس طریقے سے برداشت کریں گے علماء نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ بی بی جب عرشہ معاشر پہ آئیں گی اعلان کر دیا جائے گا غضو افسار اکھوں اپنی آنکھیں بند کر لو عجرکم اللہ اللہ آپ کی عبادت کو بلدی غضو افسار اکھوں اپنی آنکھیں بند کر لو جھکانے کا نہیں کہا بند کرنے کا کہا روایتوں میں ہے ساری دنیا اپنی آنکھیں بند کرے گی رسول نہیں آکے رسول سے بھی کہا جائے گا یارسول اللہ آپ بھی اپنی آنکھیں بند کریں اور میں کیسے پہلوں کہا جائے گا میں کیوں کروں میری تو بیٹی آ رہی ہے جواب دیا جائے گا یارسول اللہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے عجرکم اللہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے کہا کیوں کہا جیسے دنیا سے اٹھی ہے ویسے ہی آج محشر میں بارے دھوڑے گئے پتہ نہیں کتنے ظلم اور کیسے ہوئے کہ اللہ چاہتا ہے رسول بھی آنکھیں بند کر لے تاکہ انہوں ظلموں پر نگاہ نہ پڑے رسول کی یہی تو بجا تھی کہ جب دربار سے خالی واپس آئی تو گھر باد میں گئی پہلے بابا کی قبر پہ گئی اور جا کے بابا کو کہا بابا بابا اگر پردے کا خیال نہ ہوتا تو میں آج تجھے دکھاتی امت مسلمہ نے میرے ساتھ کیا کیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جب میرے مولا کائنات غسل دے رہے تھے تو ایک نفہ چیخیں نکل گئی بی بی نے آکے کہا ہے یا علی کوئی عرب عرب کے رواج کے خلاف ہے تو کوئی اپنے بی بی کے مرنے پر روئے رو کے کہتی ہے میں اس لیے تو نہیں رو رہا کہ میری زوجہ چلی گئی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ بی بی نے وہ زخواد میں دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں نہیں مجھے بتا ہے عجر و کمالاللہ اور یہ جملہ میرے مولا کائنات کا اس وقت وارد ہوا زبان سے نکلا جو نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد جب غسل دے رہے تھے اس دفعہ ایک دفعہ کمر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی عجر و کمالاللہ آگا مہاجر بڑے خطیب ہیں عراق کے وہ کہتے ہیں میں شام میں تقریر کر رہا تھا اور جب میں مسائح پڑھ رہا تھا میں نے کہا کہ بی بی محشر میں میدان محشر میں آئیں گی روتی آنکھوں سے تو ایک عالم دین مجمع سے کھڑے ہو گئے اس نے کہا آگا مہاجر اس طرح نہ پڑھ کہا کیا کہا غلط نہ پڑھ کہا کیا کہا بی بی روتی آنکھوں سے نہیں روتی آنکھ سے آئیں گی ایک آنکھ تو ظالموں نے ضائع کر دی یہ اس تمہچے کا اثر تھا جو ظالموں نے مارا اور بی بی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی یہ مسلمانوں نے احترام کیا تھا کتنا کا احترام بس آخری جملے ہیں جب دروازے پہ آئے نہ تو علماء نے لکھے سہیدہ خود دروازے پہ آئیں یہ پڑھ لینا سن لینا بڑا آسان ہے یہ اس بی بی سے پوچھ جس کے بال سفید ہو چکے تھے جس کی کمر ٹیڑی ہو گئی تھی جس کے ہاتھ میں اسا آ گیا تھا آپ بھی بہو بیٹیاں والے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح اٹھارہ سال کی شہزادی کے بال کیسے سفید ہوئے کمر کیسے ٹیڑی ہو گئی ہاتھ میں اسا کیسے آ گیا ستر یا پچھتر یا نوے یا پچھانوے دن تو زندہ رہے دروازے پہ آکے پوچھا مانا انتوں مل الباب دروازے پہ آنے والے کون ہو کہ ہم ہیں کیا بی بی کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا الی بی تھے سارے تھے لیکن بی بی گئی جہاں اور عوامل ہے ایک عامل میں بیان کر رہا شاید بی بی اس لیے آئی کہ میرا ہے یا کرنا اور عوامل میں چھوڑتا ہوں شاید بی بی اس لیے آئی کہ جب میری آباد سنیں گے تو اہیا کریں گے اس لیے کہ اس دروازے پہ رسول چھ مہینے تک آ کے سلام کرتا رہا تو بتایا ہم ہیں کہا کیا لینے آئے کہا آپ کو خبر ہے ہم آپ کے اممہ ازاد کو گریفتار کرنے آئیں ہیں آخری جملہ ہے بی بی کہتی ہے جب تک فاطمہ زندہ ہے حجرکم اللہ جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو گریفتار نہیں ہونے دے گی مسلمانوں نے ہیانے کیا جب انہوں نے سونا نا سعیدہ گریفتار نہیں ہونے دے گی اور انہیں معلوم تھا جو بی بی نے کہہ دیا اب یہ پورا کریں گی تو میں جملہ کر رہا ہوں مسلمانوں نے دروازے کو دھکا دیا حجرکم اللہ مسلمانوں نے دروازے کو دھکا دیا دروازہ لگا جا کے پتھروں کی دیوار کو نہیں نہیں دروازہ نہیں لگا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی رسول کی بیٹی جا کے پتھروں کی دیوار کو لگی لگ کر زمین پہ آئی ارے پتھروں کے سخم دروازہ بی بی کے اوپر آیا اب میں کیا پڑھوں اور آپ کیا سنیں گے مسلمان اسی دروازے سے جوتوں کے ساتھ عجرکم اللہ مسلمان اسی دروازے سے جوتوں کے ساتھ بی بی کے گھر میں داخل ہوئے نیچے بی بی ہے اوپر درمازہ ہے مسلمان داخل ہو رہے ہیں دروازے کے دو کیل بی بی کے پہلوں میں داخل ہوتے ہیں موسر شہید ہوا نوہ ترامد ہوا سبت علیہ مساہبون لوعان لہا سبت علیہ سر علیہ اے بابا اے بابا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم بحق محمد و انت المحمود و بحق علیہ و انت اللہ علا و بحق فاتح و انت فاطر السماوات والعرض و بحق الحسن و انت المحسین و بحق الحسین و انت قدیم الاحسان اللہم ماغفر للمومنین والمومنات المسلمین والمسلمات اللہ یا امن والعموات میرے مالک ہمارے اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارکہ میں قبول فرما نیک بنانے کا عمال کرنے کی توفیق عطا فرما بانیان مجالس جنہوں نے اس عبادت کا احتمام انتظام کیا ہے مومنین جتنے تشریف لائیں سب کی سائی جمیلہ کو اپنی بارکہ میں قبول فرما ان کے مرہومین کو ہم سب کے مرہومین کو جوار آئیمہ میں جگہ عطا فرما ان کو اور ہم سب کو قبر میں حشر میں نشر میں سرات اور مزان میں شفاعت آل محمد نصیف فرما بیماروں کو شفاہ کامل و عجلہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جو بے گناہ قید ہیں کیسے رہائی عطا فرما جو دیار غیر میں وطن سے دور ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دیں ہمارے ملک کی تشعیوں کو اور خصوصاً اس علاقے کی تشعیوں کی حفاظت فرما میرے مالک ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما فرقہ واریت اور دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ فرما میرے مالک جن مومنین ہیں میرے زب میں دعائیں لگائیں آزرین جتنے موجود ہیں ان کی التجاہ ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مالک امام زمانہ کے جانساروں میں شمار فرما آقا اور مولا امام زمانہ کا جلدہ جلدہ حور فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد